بسم اللہ الرحمن الرحیم شفا کے اس تعویز سے گردے کی پتھری ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی انشاءاللہ جن مریضوں کو گردے میں پتھری کی شکایت ہے بہت علاج بھی کروایا ہے لیکن پھر بھی مکمل آرام نہیں ملتا اور کچھ عرصے میں کڈنی سٹونز پھر سے ہو جاتے ہیں ایسے مریض جب ہمارے روحانی سینٹر میں دعا یا روحانی علاج کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو انہیں جو روحانی علاج بتایا جاتا ہے اللہ کے کرم کی بدولت اس سے شفا فوری اور یقینی ہوتی ہے اب تک ایسے ایسے مریض بھی ہمارے بتائے گئے روحانی علاج سے ٹھیک ہوئے ہیں جنہیں جاتو کے زور سے اتنا بیمار کر دیا گیا تھا کہ ان پر کوئی بھی علاج مستقل اثر ہی نہیں کرتا تھا لہٰذا روحانی علاج بتانے سے پہلے یہ جان لیں کہ گردوں کا کام خوراک اور خون میں سے پشاب الگ کر کے تمام فازل مادوں کو جسم سے خارج کرنا ہوتا ہے جیسے کہ روزمرہ کی ڈائیٹ میں جو منرلز مادنیات کیلشیم یوری کیسٹ اور کیلشیم اکزیلیٹ وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں اگر جسم سے خارج نہ ہوں تو صحت پر بہت برے اثرات منتب ہوتے ہیں اور اسی طرح گردے میں پتھری بننے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں ایسی افراد جو پانی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں ان میں گردے کی پتھری بننے کی امکانات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ پانی کا زیادہ استعمال ہمارے جسم میں موجود مادنیات کو جسم سے نکال دیتا ہے کھانے میں بہت زیادہ نمک اور چینی کا استعمال بھی گردے کی پتھری کی وجہ بنتے ہیں گردوں میں پتھری بننے کی وجوہات موروسی بھی ہوتی ہیں خواتین کی نسبت مردوں میں گردے کی پتھری بننے کی امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں ایسی لوگ جو زیادہ گرمی پڑھنے والے علاقوں میں رہتے ہیں ان لوگوں میں گردے کی پتھری زیادہ بنتی ہے اس کے علاوہ سخت جگہوں پر کام کرنے والے لوگ مثل جہاں انٹیم بنتی ہیں یعنی بٹھے وغیرہ میں پانی کی کمی کی وجہ سے گردے میں پتھری بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں وہ لوگ جو موٹاپا کم کرنے کے لیے آپریشن کرواتے ہیں ان میں گردے کی پتھری بن سکتی ہے کھانے میں سوڈیم کیلشیم کالڈرنگز فاسٹ فوٹ اور بیکری کے پروڈکس بلیک کافی دودھ پالک ٹوماٹر اور چوکلٹ وغیرہ بھی گردے کی پتھری کا سبب بنتی ہیں بہرحال گردے میں پتھری جس بھی وجہ سے بن رہی ہو خواہ جادو کا معاملہ ہو یا میڈیکلی وجوہات دونوں صورتوں میں آپ کو شفا کے دو تعویزات آپ کے نام سے منصوب کروا کے ارسال کیے جائیں گے ایک تعویز سورہ شرا کا ہے جو کہ شفا کے لیے دیا جاتا ہے جبکہ دوسرا تعویز سورہ بکرا کا ہے جو جادو کے توڑ کے لیے دیا جاتا ہے جو ہی مریض اپنے نام سے منصوب یہ دونوں تعویزات پہنتا ہے تو ان میں موجود قرآنی سورہ کی شفا والی حیرت انگیس روحانی تاثیر پتھری کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر کے جسم سے باہر نکال دیتی ہے اور آئندہ کے لیے مریض کا روحانی تحفظ بھی کرتی ہے تاکہ دوبارہ سے پتھری کی شکایت نہ ہو اب تک بہت سے مریض اس روحانی علاج سے ٹھیک ہو چکے ہیں دونوں تعویزات کا حدیعہ چودہ چودہ سو روپے مقرر کیا گیا ہے لیکن جو افراد بہت مجبور اور ضرورت مند ہیں حدیعہ دا نہیں کر سکتے انہیں یہ تعویزات فی سبیلیلہ دیے جاتے ہیں تعویزات مگوانے کے لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں خواتین صفر تین صفر نو تین پانچ ایک دو پانچ دو پانچ